حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہدیث کی روشنی میں کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے روا دوا ہے جو نشانیاں پوری ہو چکی ہے ان میں انچے انچے گھروں کی تعمیر بیوی کا گیر شوہر کے لیے بننا سورنا یعنی گیر محرم کے لیے بننا سورنا مسجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کہ تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد قوم سمود قوم عمالکہ قوم یاجوج ماجود جیسی وحشتناک قوم گزری اور پھر فیران نمرود شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر حلاک کیا لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کرے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے لیکن ہم بتاتے چلے کہ دجال ایک انسان ہے جو کی اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید ہے اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی قوم کو ڈرائیا ہے میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا یعنی ایک آکھ والا ہوگا پیارے دوستو دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہے یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا یہ اصل میں قوم یہود سے ہوگا وہ ایک جوان دراز قد ایک آکھ سے کانا دوسری آکھ میں لالگی سینہ چوڑا اندر کی طرف دھسا ہوا پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کافرے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا دجال کے ظہر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے پوری دنیا میں کہت پڑے گا پہلے اگلے سال زمین ایک تہائی پیداوار روک دے گی اور آسمان ایک تہائی بارش دوسرے میں دو تہائی پیداوار اور بارش رک جائے گی اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے تب دجال کا ظہور مشرق سے خوراسان سے ہوگا اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کی نواز بن سمعان قلابی ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے اگلی صبح ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینیوں کو بیان فرمایا تھا جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی خجوروں کے باغ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے پس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سور قحف کی تلاوت کرے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائے بائے فساد فیلائے گا اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدد کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن قیام کرے گا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں فیلا دیتی ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کریں گے لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا مگر اس کے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا اور وہ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تب وہ آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا وہ زمین کو گلہ اگانے کا حکم دے گا ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراغ آہو سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہی زیادہ لمبے ہوں گے ان کی کوکھے زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے پھر وہ کسی ویران جگہ میں جائے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے دوٹ ٹکڑے کر دے گا پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہستا ہوا واپس آئے گا پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر جرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندے گرے گی ان کے سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس جس کی بھاپ ان کی حدے نگاہ تک محدود کی جائے گی وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے بابِ لاد کی طرف پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے باہوالا مسند احمد دجال کے ظہور کے فوراً بعد ستر ہزار یہودی اسفہان میں اس کی تابداری میں آ جائیں گے اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے سوائے چند مومین مردوں اور مومین عورتوں کی اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں اس کی زیادہ تابدار ہوگی کیونکہ عورتیں بہت جلد ہی کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں بہن بیٹی اور فوفی کو رسیوں سے باندھے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے دجال نہ مرد ہوگا لیکن بہت سی عورتیں اسے ہم بستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کرے لیکن ایسا نہ ہو پائے گا ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر والے حصے پہ باندھتی ہے لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنے سے گم رہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کیونکہ فرشتے ان کی نگہبانی پر معمور ہوں گے وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی رضا کرے دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ کینا شراب نوشی زناکاری میں ملوث ہے تو ذرا سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے تو سورہ کحف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ نہیں تو جمعے کے دن اسے ضرور پڑھے انشاءاللہ نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت اللہ تبارک وطالعہ ان کی فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رخے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو یہ معلومات آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل پتھان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ